درشن پل سنیوکت کسان مورچہ وہ تو کچھ تو انکلیمنٹ ہو گئے ہیں اور کچھ اس طرح ہے کہ تئیس مارچ کو شہیدیہ جب بھگل سنگھ راجگرو سکھ دیو کا شہادت دیف پورے دیش میں منایا جائے گا اور اس میں خاص کر کے یواؤں کو حصہ لینے کے لیے جرور آنا چاہیے اور یہاں اس کے جنمستان خطکر کلا میں ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے وہیں دلی کے بارڈرز کے اوپر بیٹھے لوگوں کے ساتھ یواؤں نے آکے ملنا ہے اور یواؤں کا ہی بکھ پروگرام ہوگا ہو اس کے بعد چھبیس مارچ کو پورے دیش میں مکمل بند کی کال دی گئی ہے یہ مکمل بند صبح چھے وجہ سے لے کر شام چھے وجہ تک ہوگا اور اس میں ہر طرح کی سوائیں جو ہیں وہ بند رہیں گی وہ بزار مارکیٹس ٹرانسپورٹ ریل اور ہر طرح کی جو سوائے بند رہنے کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ سارے دیش کے کسان اندولن میں جڑے ہوئے کسان سنگٹن اور وہ جن سنگٹن کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے پرانت میں اپنی اپنی راجدھانیوں اور ڈسٹک ہیڈکوارٹرز میں تحصیل ہیڈکوارٹرز میں تیاری کے لیے اپنی بیٹھکس کرو اور چھبیس کو مکمل بند کسانوں کے پکش میں سنیخت کسان مورچہ کی کال پر کرو اس کے بعد ستائیس تاریخ کو ہولی والے دن پورے دیش میں ہولی میں تینوں قانونوں کو جلایا جائے گا دہن کیا جائے گا اور اس کی کال جو ہم دیتے ہیں تینوں قانون کی کاپیاں لے کے اس کو ہولی میں جلاو اٹھائیس تاریخ کو پنجاب میں اناند برس صاحب میں جہاں بہت بڑا ہولا محلہ ہوتا ہے وہاں ایک لاکھوں کی شمولیت والی کسانوں کی بہت بڑی کسان پنچائت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو کسان پنچائتیں پورے دیش میں ہو رہی ہیں کسان کنونشنز ہو رہی ہیں اس کو بھی کامیاب کیا جائے اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک احوان کرتا ہوں کہ اپنے اپنے پرانک میں سنیخت کسان مورچہ کو کامیاب کرنے کے لیے کسانوں کے ساتھ ساتھ باقی سنگٹر مل کے بیٹھ کے کریں اور آپس میں تارمیل کر کے سنیخت کسان مورچہ کی طرف سے لڑے جا رہے ہیں سنگھرش کو کامیاب کریں آپ کا بہت بہت دھنیا بات